احمده و نسلی و نسلیم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین الہنین الکریم الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یعلم بان اللہ یرا صدق اللہ مولانا الحسین نہائیت ہی قابل عزت دوستان محتشم اللہ رب العزت کا کروڑ حافظ اور اس کا شکر کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا آج کی ہماری نشست وہ ورہ کے بیان میں ہوگی پچھلی نشست میں ہم نے تقویٰ پر گفتگو کی اب تقویٰ سے اگلا درچہ اگلا سٹیپ تقویٰ کی آلہ منزل کا نام ورہ ہے تقویٰ کی انتہا ورہ کے اندر پوشیدہ ہے تقویٰ نام ہے ہر قسم کے حرام سے بچنا نجس سے بچنا گندگی سے بچنا پلیدی سے بچنا اور حرام سے بچ کر حلال کے قریب رہنا یہ تقویٰ ہے اب ورہ کیونکہ اس سے اگلا سٹیپ ہے اس سے اگلا درجہ ہے تقویٰ کا آلہ درجہ اس کا نام ورہ ہے ہر شبہات والی چیز سے شبہ والی چیز سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے ایک تھا حلال بلکل واضح حرام بھی واضح اب کچھ چیزیں ان کے درمیان ہیں جن میں شبہ ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام اس سے بچنے کا نام ورہ ہے بخاری شریف کی فیفٹی ٹو نمبر حدیث پاک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے روزے روشن کی طرح آیاں ہیں کھلم کھلے ہیں اب ان کے درمیان کچھ شبہات والی چیزیں ہیں مشبہات ہیں شبہ والی چیزیں ہیں اے آیا کہ یہ حلال ہے یا حرام شک پیدا ہو گیا شبہ پیدا ہوا تو آقا فرماتے ہیں جس نے شبہ والی چیزوں سے شبہات سے خود کو محفوظ کیا اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کیا اس نے اپنی عزت کو بھی محفوظ کیا دیکھیں ہم اسلام سے کتنا دور ہیں اسلامی تعلیمات ہمیں کسی موڑ پہ بھی زندگی کے کسی موڑ پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہمیں رسوا ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی اللہ اپنے بندے کی رسوا ہی نہیں چاہتا تو آقا نے فرمایا حلال بھی واضح حرام بھی واضح بعض اوقات معاشروں میں جب معاشرے ترقی کرتے چلے جاتے ہیں ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے معاشروں کے اندر تو لازمان شبہات والی چیزیں بھی ساتھ آ جاتی ہیں جس سے ہم معمولی سمجھتے ہیں آقا فرماتے ہیں جو شبہات والی چیزوں سے خود کو محفوظ رکھے اس نے اپنے دین کو محفوظ کیا اپنی عزت کو محفوظ کیا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ یہ جو دردر کی رسوائی کھا رہے ہوتے ہیں جن کے گربار چھوڑ جاتے ہیں جن کے سو پرابلمز اور مسائل ہو جاتے ہیں معاشرے میں وہ آپ کبھی ان کو تصور میں لاکر دیکھیں اس نے کوئی ایسی گلتی کی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہوگی جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوگی کیوں آقا فرما رہے ہیں جس نے شبہات والی چیزوں سے خود کو محفوظ رکھا دین بھی اسی کا محفوظ عزت بھی اسی کا محفوظ تو عزت محفوظ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے اس کے بغیر ہم کبھی بھی نہ عزت کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں نہ کبھی اپنے دین کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں تو یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ اس کا نام ہے ورہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر کوئی شخص ورہ میں پھنس جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی شخص اب حلال اور حرام واضح شبہات سے خود کو بچائے تو گویا وہ ایسے ہے کہ اس نے دین کو محفوظ کیا اور اس نے اپنی عزت کو محفوظ کیا اگر خدا نہ خواستا کوئی شخص شبہات والی چیز میں پھنس جائے شبہ والی چیز میں پھنس جائے تو اس شخص کی مثال آقا فرماتے ہیں ایسے ہیں جیسے وہ شخص ایک شاہی چراغ آ کے گرد اپنا جانور کھولا چھوڑ دے اب یہ ذرا مثال ذہن میں رکھئے گا محفوظ شاہی چراغ بادشاہ کی چراغ کہ گرد اپنے جانور کو کھولا چھوڑ دے اب ورہ خود کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام اور جو ورہ کے درجے پہ فائز نہیں وہ اپنے آپ کو کس کے سپرد کر رہا ہے نفس کے سپرد کر رہا ہے خود کو کھولا چھوڑ رہا ہے اسلامی تعلیمات سے انخراف کر رہا ہے دور جا رہا ہے اس کو پسے پشت ڈال رہا ہے سرف نظر کر رہا ہے حقیر جان رہا ہے نہ دانیستہ طور پہ نہ چاہتے ہوئے بھی آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے جانور کو شاہی چراغ گاہ کے اردگد کھولا چھوڑ دے تو ممکن ہے وہ شخص جس نے جانور کھولا چھوڑ دیا اس کا جانور شاہی چراغ گاہ سے چر لے شبہ کس چیز کا نام ہے شبہ تھا اس میں حلال ہے یا حرام اگر کس انسان نے کھا لیا پی لیا استعمال کر لیا اس چیز کو جس میں شبہ تھا تو آقا فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ وہ شاہی چراغ گاہ کے گرد چلا گیا اس نے وہاں سے کھا لیا اب اسے یہ تو نہیں پتا تھا یہ حلال ہے یا حرام تو شبہ تقوی کا اللہ درجہ ورہ شبہات کو چھوڑنا ہر قسم کی شک و شبہ والی چیز سے خود کو دور رکھنا اگر مال میں شبہ آ جائے حلال سے حرام سے کی ضرائع سے ہے شبہ پڑ گیا ہے اس سے حد تلوسہ کوشش کرنا بچنے کی اس کا نام برا ہے تو آقا فرماتے ہیں یاد رکھو ہر بادشاہ کی ایک چراغہ ہے تو اللہ کی چراغہ اس کی زمین پر اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں اللہ نے وہ حرام چیزوں کے گرد باؤنڈری لگا کر تمہیں اس سے بچایا ہے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خبردار اگاہ ہو جو میرے گلامو انسان کے بدن میں جسم میں ایک خون کا لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ درست رہے تو سارا بدن درست رہتا ہے اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے اللہ وحی القلب آقا نفمہ وہ دل ہے یہ دل درست رہے اس کی سیم درست رہے اس کی ڈیریکشن درست رہے دل کا قبلہ درست رہے تو انسان تقوی بھی حاصل کر لیتا ہے برا بھی حاصل کر لیتا ہے آقا نے فرمایا تقوی یہاں ہے یشیرو الہ صدری ہی صدری ہی ثلاثہ مرات تین دفعہ آقا نے اشارہ کیا اپنے قلب انور کی طرف فرمایا میرے غلاموں تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے گویا کہ تقوی کا محل دل ہے دل میں اللہ کی یاد بسائیں دل میں اللہ کی محبت کا نور برسائیں دل میں اللہ کی محبت اس طرح اجاگر کریں مجاہدہ نفس کر کے سچی توبہ کر کے خلوت نشینی کر کے تقوی دل میں پیدا کریں یقین جانے آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کا محل وہ دل ہے ورہ کا محل وہ دل ہے تو پچھلی نشیس پہ میں نے بیان کیا تھا صوفیاء فرماتے ہیں ما سیواللہ اللہ کے سیوہ ہر چیز کو دل سے نکالنے کا نام یہ تقوی ہے یہ ورہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوستو شبہات سے بچنا یہ ورہ کا درجہ ہے تقوی کا درجہ ہے ہر قسم کی عیب والی چیزوں سے بچنا یہ تقوی کا درجہ ہے ہر قسم کے گنون فیل سے بچنا کسی کے ساتھ نجائز نہ ہو زیادتی نہ ہو ظلم نہ ہو یہ انسان کو اللہ کا متقی شخص بنا دیتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مر بھی ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ بے مقصد زندگی گزارے ہر فضول کام کو ترک کر دے یہ سنن ابن ماجہ کی کتاب الفتن کی حدیث پاک ہے آقا نے فرمایا اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر بے مقصد چیز کو چھوڑ دو با مقصد کو اپناو فضول گوئی چھوڑ دو جب کلام کرو تو با مقصد کرو اب دیکھیں امام ابو القاسم القشری یہاں سے ورہ کے باب کے اندر یہ حدیث لا کر اس چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں کہ انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بات بھی ہے کہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دیا جائے بے مقصد گفتگو کو ترک کیا جائے تب انسان کے مند میں تقوی کا اور ورہ کا نور پیدا ہوگا فضول گوئی سے بچیں کم بولیں کم کلام کریں جب بولیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں جائز حدود میں رہ کر بات کریں گیبت سے بچیں چوگلی سے بچیں ہر قسم کی کسی کے اوپر تحمد لگانے سے بچیں جس کو ہم عام روٹین میں بڑا ہلکا جانتے ہیں یہ تقوی اور ورہ کے منافی چیزیں ہیں جس کے من میں تقوی اور ورہ ہوگا وہ کم گو ہوگا اس کے من میں حکمت کے سوتے پھوٹیں گے لیکن صوفیاء کی تعلیمات سرہ سر انسان کے قلب کو دل کو باطن کو درست کرنے کا نام ہے تو آقا نے فرمایا بے مقصد زندگی گزارو بے مقصد زندگی سے نکلو با مقصد زندگی گزارو با مقصد حیات گزارو اگر کوئی شخص اپنا اپنا ذائچہ نکالے محاسبہ نفس کرے اپنی اصلاح کرے مجھ سمیت ہم سارے مل کر بحثیت قوم ہر فرد اپنی اصلاح کرے بچے سے لے کر نوجوان نوجوان سے لے کے لڑکپان سے لے کے بڑھاپے تک جتنے بھی ایجز کے لوگ ہیں وہ سارے اپنی اپنی اگر اصلاح کریں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے حسن کو اپنا رہے ہیں آقا نے فرما دیا کہ اسلام کا حسن یہ ہے با مقصد جیو با مقصد بولو با مقصد کھاؤ با مقصد پیو اگر وہ بے مقصد ہے تو پھر اسلام کا حسن نہیں اسلام کا زیور نہیں بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں کلچر میں محول ایسا ڈیویلپ ہو چکا ہے کہ ہم با مقصد بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن با مقصد کے ساتھ کئی کام ایسے ہیں جن میں بے مقصدیت ہے کسی کے پردہ پوشی کرنے کی بجائے اس کا پردہ اچھالتے ہیں تو یہ بے مقصد بات ہے کسی کا عیب چھپانے کی بجائے اس کا عیب ظاہر کرنا یہ بے مقصد بات ہے گیبت کرنا یہ بے مقصد زندگی ہے چگلی کرنا بے مقصد زندگی ہے کسی پر بوری نگاہ ڈالنا یہ بے مقصد زندگی ہے کسی کے اوپر یہ الزام لگانا بیٹھ کے اتنا مال کہاں سے کماتا ہے یہ بے مقصد کام ہے یہ لا یانی اور یہ فضول چیزیں ہیں جو شخص ان فضولیات سے نکل جاتا ہے تو اس کو اسلام کا حسن نصیب ہوتا ہے اور یاد رکھ لیں جس کو اسلام کا حسن نصیب ہو جائے اس کا من بھی حسین ہو جاتا ہے اس کا ظاہر بھی حسین ہو جاتا ہے تو یہ حدیث پاک سونن ابن ماجا کی ورہ کی طریب صوفیاء کے ہاں بھی یہی ہے شبہات والی چیزوں سے بچنے کا نام یہ ورہ ہے اور یہ تقویٰ کا اللہ درچہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ستر قسم کے حلال کام اس خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے کہ ہی ہم حرام کے قریب نہ چلے جائیں ستر حلال کام اس در اور خوف سے چھوڑ دینا کہ ہی حرام کے قریب نہ چلے جائیں اب یہ دیکھیں تقویٰ کے بعد ورہ ایسی سٹیج ہے کہ حرام تو در کنار حلال میں سے بھی اتنا کھانا اتنا پینا جس سے انسانی زندگی کا دار و مدار اچھے طریقے سے پورا ہو جائے جس سے انسانی زندگی با مقصد ہو بے مقصد نہ ہو تو ستر حلال کاموں کو اس خوف اور ڈر سے چھوڑ دینا کہ ہی حرام کے قریب نہ چلے جائیں اب چشم تصبر میں لائیں وہ لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جیسی ہستیاں وہ ورہ کے کس مقام پر فائز تھیں آج ہم ان کی محبت ان کے عشق کے چرچے تو کرتے ہیں لیکن ان کا جو عملی پہلو تھا اس سے ہم محروم ہیں تو وہ ستر حلال چھوڑ دیتے ہیں اس خوف سے کہ ہی حرام کے قریب نہ چلے جائیں اتنا تقویٰ اتنا ورہ اتنا مقام ورہ کا یہی بات مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ القریم علیہ السلام کی ہے کہ آپ کے جانور نے ایک دفعہ شاہی چراہگاہ کے قریب سے چرا تو آپ ساری زندگی اس پر سوار نہیں ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت میں یہ بات آتی ہے کہ ایک جگہ شراب کا کترہ گڑا تھا بعد ذہا خشک بھی ہوا وہاں سے ایک پودہ ہوگا تو آپ کی سواری نے وہاں سے جس جگہ شراب کا کترہ گڑا تھا وہ خشک بھی ہو گیا مٹی کے اندر خشک بھی ہو گیا لیکن وہاں سے آپ کے جانور نے پودے سے گاس کھائی چرا وہاں آپ نے اس جانور پر سوار ہونا ہی ترک کر دیا یہ مثال ہے کہ ستر ایسے کاموں سے خود کو دور رکھنا حلال سے کہیں حرام کے قریب نہ ہو جائے یہ تھے جائز اس میں کوئی ممانیت نہیں تھی شریف لیکن ورہ یہ کہتا ہے کہ ہی تم حرام کے قریب نہ چلے لو جب تک ورہ کا یہ مقام نہیں ہوگا اللہ کی قربت اللہ کی دوستی نہیں مل سکتی صوفیہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی بیجی اے موسیٰ کوئی چیز زوہد اور ورہ سے بڑھ کر ایسی نہیں جو میری قربت میں لے آئے زوہد یہ ہے کہ انسان دنیا میں اتنا رہے جتنا کوئی مسافر آتا ہے زیادہ کی خواہشات تمہ کی خواہشات جمع کی خواہشات کو ترک کرنے کا نام زوہد ہے ہم انشاءاللہ بقائدہ اگلا باپ بھی زوہد کا ہے اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ زوہد اور ورہ سے بڑھ کر کوئی چیز میری قربت میں نہیں لے کر آتی ان لوگوں کے نام خولفہ راشدین اہلِ بیعتِ اتحار علیہ السلام وصلہ وات اللہ علیہ مجمعین کے مقام ایسے ہی نہیں بنے عملی پہلو تھا ان کی زندگوں میں تقویٰ اور ورہ سے ان کے سیندے معمور تھے تو اپنی زندگیوں میں تقویٰ بھی اپنائے ورہ بھی اپنائے آقا نے فرمایا ابو حریرہ تقویٰ والا بن جا ورہ والا بن جا تو تب لوگوں میں سب سے بڑا عابد شمار ہوگا عبادت گزار شمار ہوگا سوفیاء کے جو اقوال ہیں ان کو میں سمرائز کر کے خلاصتاً پیش کر رہا ہوں یہ کموں بیش بیس کتاب کے اندر پندرہ اقوال تھے سوفیاء کے اللہ کے سوا ہر چیز سے بچنے کا نام ورہ ہے تقویٰ ہے ما سی واللہ اللہ کی ذات کے سوا جو شیع دل میں آئے اس کو نکالتے جائیں وسوسات آئے نکالے شیطان کوئی بات دل میں ڈالے اس کو نکالے نفس کوئی بات دل میں ڈالے اس کو نکالے جب آپ نفس کے ساتھ یوں جنگ کریں گے مجاہدہ کریں گے جہاد بھی نفس کریں گے تو تب تب اللہ کا تقویٰ کا نور اللہ کا ورہ کا نور غالب آتا جائے گا آپ اللہ کے مقرب بھی بنتے چلے جائیں گے اور اللہ کی قربت میں بھی چلتے چلے جائیں گے کب جب ما سی واللہ اللہ کی ذات کے سوا جو چیز دل میں آنے کی کوشش کریں چاہے مال کی محبت ہو اولاد کی محبت ہو بیوی کی محبت ہو عائزہ اکربہ کی محبت ہو اب یہ محبتیں چھوڑ دینے کا نام تصوف نہیں ان کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جانے کا نام تصوف نہیں یہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ تصوف کی اصل ماہیت اور اصل تعلیمات سے دور ہے ان کی محبت خدا کی محبت پر گالی بنانے پائے ان کا روب خدا کے رو پر گالی بنانے پائے مال کی محبت رضا کی محبت پر گالی بنانے پائے بیوی بچوں کی محبت اللہ کی محبت پر گالی بنانے پائے والدین کی شفقت اور محبت اللہ کی رحم و کرم سے زیادہ نظر نہ آنے لگے جب کہ اللہ کی ذات کی پریفر دل میں ہوگی اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا غلبہ دل پر ہوگا اللہ رب العزت کے ودود ہیون قیوم ہونے کا غلبہ دل پر ہوگا اللہ کی صفات کا نور اس کے دل میں ہوگا اور اللہ رب العزت کی محبت کا نور تمام محبتوں سے گالب ہوگا وہ شخص تقویٰ والا بھی ہے ورہ والا بھی ہے قطن یہ مقصد نہیں کہ مال کی محبت دل سے نکال دے اولاد کی محبت نکال دے جائز حدود تک رکھیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں گالب رہنی چاہیے تب آپ تقویٰ والے بھی ہیں ورہ والے بھی ہیں زہد کا آغاز وہ تقویٰ سے ہے زہد کا آغاز وہ تقویٰ سے ہے اور رضا کا پہلا کنارہ وہ کنات پسندی ہے جو زہد میں داخل ہونا چاہیے تو پہلا سٹیپ وہ تقویٰ اور ورہ ہے اور کنات کا پہلا کنارہ کنات کا پہلا باب وہ رضا کا پہلا کنارہ ہے اب کنات کیا ہے اللہ نے کسی کو بیس ہزار کی جواب دی ایک بیس لاکھ کماتا ہے اب کنات کیا ہے جس کو بیس ملا جتنا کسی کو ملا اس پہ راضی رہے جتنا اللہ نے دیا اس پر شکرانے کے نفل ادا کرے جتنا اللہ نے جس حیثیت میں رکھا اس میں مالک کا شکر کرے اس کو کہتے ہیں کنات تو کنات رضا کا پہلا کنارہ ہے تقوی زہد کا پہلا کنارہ ہے انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پہ یہ ہر گفتگو لفظن لفظن آئے گی زہد بھی آئے گا کنات بھی آئے گا یہاں پہ صرف تھوڑی سی وضاحت کر دی سامین کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اولیاء سوفیاء فرماتے ہیں جس کا ورہ اچھا ہوگا قیامت کے دن اس کا حساب بڑا اچھا ہوگا اس کا نامہ امال اس کے دائے ہاتھ میں ملے گا پھر صوفیاء نے یہ بھی تاویل کی ورہ کی دیفینیشن کی وہ فرماتے ہیں بغیر تاویل کے علم کی حد پر ڈھہر جانے کا نام ورہ ہے بغیر تاویل کے دیکھیں نا شبہات سے بچنا ہے شبہ والی چیز سے بچنا ہے تو تاویل کریں گے ممکن ہے شبہ کے قریب چلے جائے تو اس لیے شبہات سے بچتے ہوئے تاویل بھی علم کی حد تک رک جائیں اس کے آگے تاویل نہ کریں تو یہ ورہ کی ایک ڈیفینیشن ہے صوفیاء کے ہاں ایک ظاہر کا ورہ ہے ایک باطن کا ورہ ہے ظاہر کا ورہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کی طرف نہ جھکے نہ جائے نہ آئے دنیا میں جو عمل کرے اللہ کی رضا کے لئے جو کام کرے اللہ کی رضا کے لئے دکھلاوا اور لوگوں کو راضی کرنے کے لئے نہیں اور باطن کا ورہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہ آئے کسی کا خوف نہ آئے کسی کی محبت نہ آئے یہ باطن کا ورہ ہے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اکابرین سوفیاء میں سے اپنے وقت کے جئی سوفیاء میں سے آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ورہ سے آسان کوئی چیز نہیں دیکھی تو لوگوں نے پوچھا وہ کیسے ولایت کا مقام دیکھیں انہوں نے کہا اس سے آسان چیز کیا ہے جو بات تیرے دل میں آئے کھٹ کے تجھے تو سمجھ لے یہ شیطان کی طرف سے ہے یہ نفس کی طرف سے ہے اور جو بات ایسی تیرے دل میں آئے جو اللہ کی طرف لے جائے سمجھ لے یہ ملائکہ کی طرف سے الہام ہے یا براہ راست اللہ نے اپنی صفات کی تجلی تیرے قلب پر داخل کی ہے کہ بندے آ جا اور میرے قریب ہو اللہ پاک اپنی ذات کے ساتھ کسی کے قریب نہیں ہوتا وہ فقط مصطفیٰ کی ذات کے قریب ہوا شبہ مراج اور قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کو اپنی قربت دے گا اور عام مؤمنین کو بھی جو اللہ رب العزت کی محبت میں جیئے مریں گے ان کو بھی اپنی ذات کا جلوہ کروائے گا اس کائنات میں وہ صفات کی تجلی دل پر ڈال کر بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے تو صفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بات تیرے دل میں اللہ کے خلاف آ جائے اللہ کی محبت کے خلاف آ جائے اس کا قلعہ کما کر جہاد بن نفس کر اس کو ذہن سے نکال دل سے نکال تو تو ورہ والا بن جائے گا اللہ کی قربت والا بن جائے گا اب دیکھیں آقا نے فرمایا ابو حریرہ ورہ والا انسان بن تقویٰ والا انسان بن اسی لمحے سب سے بڑا عابد شمار ہوگا ہر وقت محاسبہ نفس کرنا یہ بھرا کا نام ہے پھر صوفیاء فرماتے ہیں جو بریقبین نہیں دین کے اندر یہ دین کے اندر بریقبینی کا نام بھرا ہے جو بریقبین نہیں صوفیاء فرماتے ہیں وہ کبھی بھی بڑی عطا کے قریب سے نہیں گزر سکتا جو بریقبین ہوگا اس پر اللہ کی چھمہ چھم عطا ہوگی رحمتوں کی عطا کرم کی انتہا کس کے اوپر جو بریقبین ہوگا اپنے دینی معاملات میں بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس گئے وہ جا کر کہتی ہیں امام احمد بن حنبل علی رحمہ سے فتوہ پوچھا کہ ہمارے گھر کے باہر سے شاہی کافلے اور ان کے جلوس گزرتے ہیں کیا ان کی روشنی میں میرے لئے سوت قاتنہ جائز ہے تو بشر حافی کی ہمشیرہ نے جب یہ سوال کیا تو امام احمد بن حنبل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہا ہے بہن تقوی کا یہ عالم ورہ کا یہ عالم اتنی خشیت اور خوف کی مالک کہا بہن بتا تو صحیح تو کون ہے تو بشر حافی کی بہن نے سر جکا کر بتایا میں بشر حافی کی بہن ہوں تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا اے بہن اور کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو اس کے لئے جائز تھا لیکن تمہارے گھر والوں کے لئے جائز نہیں کیونکہ ورہ تمہارے گھر سے جنم لیتا ہے ورہ تمہارے گھر سے اور دہلیج سے نکلتا ہے تم لوگوں کے لئے شبہ والی چیز سے دور رہنا یہی ورہ ہے دیکھیں ہم جس چیز کو اپنی زندگی میں بڑا ہلکا سا لیتے ہیں ایک اللہ والے تھے اب اس کو ہم کتنا نظر انداز کرتے ہیں زندگی میں انہوں نے اپنے ایک دوست کو مچھلی کھلائی خوب خاطر توازوں کی تو ساتھ والے گھر سے مٹی کا ایک ڈیلہ اٹھایا اس سے اپنے ہاتھ ساف کر لی اور اپنے دوست کے کروا دیئے تب اس زمانے میں سابون نہیں تھا مٹی سے ہاتھ ساف ہوتے تھے وہ ڈیلہ پھر اس پڑوسی کے مکان کے اوپر رکھ دیا بعد ازا خیال گزرا اب یہ ورہ ہے جب تک یہاں تک انسانی کردار نہ آ جائے معاشرہ کبھی ترقی نہیں پاسکتا من میں بات کھٹ کی کہ یہ کیا کر بیٹھا چالیس سال اس گھر کے باہر کھڑے ہو کر جب گزرتے بات یاد آتی پسینے سے سردی میں شرابر ہو جاتے کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا معمولی سے معمولی گناہ کو کبھی حقیر نہ جانے اکلہ والے تھے بڑے چید اب ورہ کی مثالیں دے رہا ہوں سوسیاء کی زندگیوں سے وہ کہتے ہیں میں مزدوری کرتا تھا لکڑیوں کا گھٹھا اٹھا کر کسی کے سپرد کرنا اس سے پیسے لے کے واپس آ جانا تو وہ لکڑیوں کا گھٹھا اٹھا کر کہتے ہیں میں لے کر جا رہا تھا اس کے اندر سے ایک تینکہ نکال کر میں نے اپنا دانت صاف کیا ذرا چشم تصور میں لائیں یہ کوئی بات ہے نہیں نہ حدال ہے نہ حرام عام ایک روٹین کی بات ہے لیکن ورہ ستر شبہ ستر حلال ایسے کاموں سے صدیق اکبر کہتے ہیں ہم بچتے جو حرام کے قریب کرنے والا ہوتا ہم حلال چھوڑ دیتے انہوں نے تینکہ سے صاف کیا وشال فرما گئے بعد ازا اپنے مرید کو خواب میں ملے تو اس نے پوچھا حضور آپ کے ساتھ کیا بیتی کہا باقی سارے معاملات اچھے رہے بڑی عزت و اکرام سے اللہ نے نوازا لیکن وہ جو ایک تینکہ لیا تھا وہ گٹھا سے میں نے لکڑیوں کے اس سے دانت صاف کی تھے اللہ پاک نے مجھے کئی برس جنت کے دروازے پہ کھڑا رکھا کہ ہم سے دوستی کا تقاضہ ہم سے محبت کا تقاضہ اور تو نے وہ ہلکا سا تینکہ بھی کیوں اٹھا کر اپنے دانت صاف کی ورہ کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر شبہ والی چیز سے بچا جاتے ہم کیسا مال کھا جاتے ہیں بہن کا حق مار کے کھا جاتے ہیں پروپرٹی اپنے نام لگا کر کھا جاتے ہیں بہن بائیوں کی ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اقبال نے کہا تھا ہر کوئی زوکے میں تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو کیا یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو سلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر ہم نے نہ قرآن سمجھا نہ حدیث سمجھیں نہ تعلیماتِ محمدی سمجھیں صلی اللہ علیہ وسلم نہ صوفیاء کی تعلیمات کو سمجھا تو ورہ اس چیز کا نام ہے حضرتِ ساحل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کا ساتھی تقوی نہیں جس کی ذات کے ساتھ تقوی نہیں جس کے شب و روز میں تقوی شامل نہیں وہ ہاتھی کا سر کھا کر بھی کبھی سیر نہیں ہوتا اس کی بوخ کبھی نہیں مٹ سکتی پھر اسی طرح حضرتِ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ لے کا جانور ایک دفعہ شاہی چراہگاہ کے قریب سے گزرا تھا چرا نہیں اس کا علم نہیں تو یہ شبہ پیدا ہو گیا شاہی چراہگاہ کے قریب سے گزرا ہے انہوں نے کبھی اس پر سواری نہیں کی یہ ورہ کا مقام تھا اللہ والوں کا سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کا وصال ہوا جنت میں آپ کے مریدوں نے دیکھا آپ دو پروں کے ساتھ اڑے ہیں کبھی اڑ کر اس جگہ چلے جاتے ہیں کبھی اڑ کر اس درخت پر بیٹھتے ہیں تو مریدوں نے پوچھا یہ مقام کس وجہ سے ملا انہوں نے کہا فقط الوراء وراء کی وجہ سے یہ مقام اللہ پاک نے مجھے دیا ہے دوستان مکرم زندگی ایسی گزارے جس میں تقوی بھی شامل ہو وراء بھی شامل ہو امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ مکہ کی سرزمین پر آئے اہلِ بیعتِ اتھار علیہ السلام کے ایک شہزادے خوبصورت نوجوان قابہ کے ساتھ ٹیک لگا کر واز فرما رہے تھے تو امام حسن بصری علیہ رحمہ نے کہا کہ اپنا اکدہ بھی آج حل کروا لیتے ہیں تصوف تو ان کے گھر کی خیرات ہیں تصوف علایت فقر درویشی ان کے گھر سے بڑھتی ہے تو فرمایا اے شہزاد گانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ما ملاک الدین دین کی کل جمع پونجی کیا ہے دین ہے کیا تو آپ نے فرمایا دین کی جمع پونجی پوچھنے والے الوراؤ ورا کل دین کی ملکیت ہے جس کے پاس ورا نہیں اس کے پاس دین نہیں پھر ساتھ ہی پوچھا ما فما آفت الدین دین کی آفت کیا ہے تو فرمایا اتمع تما کرنا حد سے زیادہ لالچی ہو جانا یہ دین کی آفت ہے دعا گوھوں کہ اللہ پاک ہم سب کو تقویٰ اور وراویٰ لزندگی گزارنے کی تفیق اطاف فرمائے وما لین اللہ البلاگ المبین